السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مہدران معزز سامعین حاضرین اور ناظرین آپ حضرات کو اللہ بہت جزا خیر دے دے آج جو بعد میں کرنا لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْرُهُمْ شُورَ بِيْنَهُمْ مَشَابِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ جلللہ شانوں نے مشورے کا حکم دیا ساری کائنات کے نظام کا جوڑ ہے نا جی وہ مشورے میں ساری کائنات کے ہر مشکل کا ہر پریشانی ہر غم ہر مسئلت جتنے حالات ہیں ان سب کا حل جو ہے وہ اس وقت مشورے کے اندر ہیں قرآن پاک میں ایک پوری صورت ہے سورہ شورہ مشورے کے نام سے نازل ہوئی تو سورہ آل عمران میں بھی اللہ جلللہ شانوں نے مشورے کے بارے میں حکم دیا مشورے کی اہمیت مشورے کے مقصد اور آداب فضیلت اور وعیدے بھی مشورہ ایک امانت ہے اور آپ جس کے بارے میں مشورہ دے رہے ہیں اس کا ماہر ہونا بڑا ضروری ہے اپنی رائے دینہ بھی جو دل میں آ رہی وہ دیں یہ نہیں کہ آپ اکثریت کو دیکھئے جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ کہیں تو یہ درخواست ہے مشورہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ منزل مقصود پہنچیں تو آپ سب سے مشورہ کریں علف سے لے کے یاد اگر جتنے آپ کے لوگ ہیں ان سب کا مشورہ لیں سنیں جتنے لوگوں کا فیصلہ اکثریت پہ نہیں کرنا فیصلہ اقلیت پہ نہیں کرنا فیصلہ آپ نے قرآن اور سنت کی روشنی میں جب آپ کریں گے پھر اللہ کی قدرت آپ کے ساتھ ہوگی اللہ کی مدد جب آپ کے ساتھ ہوگی جب اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کی کام بنیں گے اللہ ساتھ ہوں گے اب حالات بنیں گے بگڑنے سے حالات تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری برادری میرا خاندان میرا کاروبار میرا کام میری جماعت پوری دنیا پورا ملک یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ صحیح رخ کے اوپر آ جائیں تو اپنے مشورہ کو ٹھیک کریں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس حکم کو پورا کرنے کی توفیقہ نائد فرما دے اس کے اوپر بہت سے میرے بس ساتھی پوچھتے رہتے ہیں تو آئندہ اس پہ انشاءاللہ میں شروع کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ باگ وشاورہم فی الامر وعمرہم شورا بینہم اس کے حقیقت اور اس کا نور نصیف فرما دے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ